اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب غیر اسے ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے اللہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے جو پریشان ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور کرے جس کے گھر میں انبائی بچیاں بیٹھی ہوئے ان کے شادی عطا فرماتے ہیں ان کا نصیب عطا کرے جو نوزوان بچے بیروزگار بیٹھے ہوئے اللہ انہیں روزگار عطا فرمائے اور ان کا بھی نصیب عطا کرے جب بیمار ہے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے اللہ میرے اس دعا کو خبول کرے آج میں یہاں پہ بنانے والی ہوں انجیر کی انجیر کا میٹھا بنانے والی انجیر کو میں نے اچھی طرح سے دھولے کے اس کو میں نے کٹ لیا ہے سلائس میں اس میں سے ایک میں سے دو تین سلائس کر لی ہوں میں اس کو جہسوں رکھ لیں گے اب یہاں پہ ایک کٹورا میں نے شکر لے لیا ہے اور یہاں پہ تھوڑے سے بادم اور کاجو لے لیا ہے اس کو کٹ کر لیں گے اپن بارک یہاں پہ تھوڑے خربوزے کے بینچ لے لیا ہے آپ چاہے تو دال سکتے ہیں تو اس کی بھی کر سکتے آپ چلیے یہاں پہ میں نے ایک کپ پانی بھی لے لی ہوں چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں بنانے کا طریقہ پہ میں نے ایک پین چڑھا لیا ہے اس میں دالیں گے شکر اس پچی طرح سے ہلا لیں گے ہلا لیں گے اور اس میں دالیں گے پانی پورا ایک کپ ڈال دیں گے پانی اس پر ہلا لیں گے پر نیچے شکر بیٹھ جائے گے تو اس میں چپک جاتی اگر ہلا لیں گے اب جب تک اس میں یہ شیرہ پکے دکھا میں یہاں پہ مکسیات کٹ کر لیتی ہوں یہاں پہ اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر ڈالیں گے فوٹ کلر ڈالنے سے یہ دکھنے میں اچھا دکھتا آپ چاہے تو ڈال سکتے نہیں تو اس کیپ بھی کر سکتے میں یہاں پہ ڈال رہی ہے آپ جانے سے زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ڈال دیں گے آپاں یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں اب اس میں ڈال دیں گے انچیو اس کو ہلاتے رہیں گے تھوڑی در اور تھوڑی در اس کو ڈھاپ کے تھوڑی تھوڑی در کو 2-3 منٹ کو اس کو کھول کے دیکھتے رہیں گے اور یہ شیرہ اچھا خاص ہے گاڑا ہو جانا جب تک ہے اس کو پکا لیں گے اب تھوڑی سے ہلا دیکھ اس کو اب اس کو ڈال دیں گے اب اس کو ڈھاپ کے تھوڑی تھوڑی در کو اس کو کھول کے دیکھیں گے گاڑا اچھا ہو جانا ہے جب تک شیرہ جب تک اس کو پکائیں گے اس کو دیکھیں گے کھول کے تھوڑے در اچھا گل جانا ہے جب تک اس کو پکائیں گے آہستہ اس میں لائیں گے چلی یہ اچھا ہو رہا ہے ابھی یہ بہت ہونے کا ہے شیرہ گارہ نہیں ہے اچھا گارہ ہو جانا جب تک کسو پتائیں گے اس میں ڈالیں گے اپنے تھوڑے سے درائی پروٹس ڈالیں گے تھوڑے کانجو پادم ڈالیں گے پھر تھوڑے سرف کرتے خود ڈالیں گے چلی یہ بہت ہونے کا ہے اور بہت جلدی بننے والا میٹھا ہے یہ آسان بھی ہے اور بہت جھڑ پڑ بن کے تیار ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں اچھا سگے اب اس سے زیادہ اس کو نہیں پکانا اچھا گارہ ہو گیا اب میں آپ کو سرف کر کے بتاتے ہیں دیکھیں اچھا ہو گیا آئیے اور یہ انجیر بھی اچھی طرح سے گل گئے اس کو میں آپ کو بتا رہی ہوں سرف کر کے اور اس میں چاہیں تو آپ جانسو ایسکرین بھی ڈال سکتے اوپر سے ایسکرین بھی ڈال سکتے آپ لوگ کو پسند آئے تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے یہاں پہ دیکھیں بیل آئیکن کو دبا لیے تاکہ سب سے پہنے میری ویڈیو آپ تک پہنچیں دیکھیں آپ لوگ کو کیسا لگ رہا ہے ایک دم بہت مزے کا بھی ہوتا اور ٹیسٹ میں بھی اچھا لیتا اور جل سے جل بننے والی ویسیپی ہے یہ اور اس میں زیادہ ٹین نہیں لگتا بہت جلتے پھرتے بہت جلدی جلدی بن جاتی اور اس کو تھوڑا سا بادم کاجو سیکھن سچا لیں گے یہاں پہ تھوڑے بادم کاجو دالیں گے آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ایک نئی ریسیپی لے کے ملوں گی انشاءاللہ عزے وچل آپ لوگ دعا کریے میرے لیے نئی نئی ریسیپی لے کے آؤں گی انشاءاللہ اللہ چاہاں تو اور جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے شیئر کریے لائک کریے دعاوں میں عطفہ کو یاد رکھئے آج کے لئے اتنا ہیے کل پھر ایک نئی ریسیپی لے کے ملوں گی انشاءاللہ عزے وچل اللہ